اسلام علیکم بوائز ان گرلز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ولکم بیک ٹو این ایدر ولاغ آج کا ولاغ کافی زیادہ انڈرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم ایک ہزار روپے میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا پورے دن کے میل ایک ہزار روپے میں کبر ہوں گے یا نہیں وہ بعد میں پتہ چلے گا لیکن اس سارے چیلنج کو انڈرسٹنگ منانے کے لیے ہم لوگ کوئی بھی اپنی سیل فرانسپورٹ کا استعمال نہیں کریں گے جتنا بھی سفر ہوگا وہ لوکل کیا جائے گا تو آج کا سروائیول وہ کافی زیادہ مشکل رہنے والا ہے تو لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ کیا ہم پورا دن ایک ہزار روپے کے اوپر سروائیول کر سکتے ہیں یا نہیں یار ابھی گھر سے نکلنے لگا تھا تو جیسی یہاں سے نکلوں تو عجیبوں میں آتمرہ ہزار پہ ہی گم گیا تھا میرے سے ابھی گھر سے نکلا نہیں اور ہزار پہ پہلے گم گیا تھا اور دوسری پہ مجھے یاد ہی کہ میں نے سب کچھ کر لیا ہم نے موہا تو دویا ہی نہیں ہے اور یار سروائیول میں آپ لوگوں کو سب سے پہلی چیز چاہیے ہوتی ہے ناشتہ کرنا تو ابھی ہم لوگ نکل چونکہ گھر سے باہر ناشتہ کرنے کے لیے تو آس پاس دیکھیں گے کہ سب سے اچھی جگہ کون سی ناشتہ کرنے کے لیے بھی میں کومیرشل مارکیر جا رہا ہوں تو وہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارا جو ناشتہ ہے دن کا پہلا میل جو ہے وہ کتنے روپے میں ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کتنے پیسے بچیں گے پھر ہم لوگ اپنا جو آگے کا دین ہے وہ اس کے حساب سے پلان کریں گے یہاں پر میں سوزوکی کے لیے آج ہوگا ہوں بھی ویٹ کریں گے سوزوکی کا ہمارے پاس دوسرے آپشن یہ تھے کہ ہم لوگ بائیکیہ ورہ استعمال کر سکتے تھے لیکن کیونکہ بائیکیہ اگر ہم لوگ استعمال کریں گے تو وہ پھر ایکسپنسیو ہو جائے گا ہم نے پورا اپنا ہزار روپے کے حساب سے پورا دین نکالنا ہے یہ فائنلی ایک سوزوکی آ رہی ہے آگے سے دیکھتے ہیں یہاں پہ آتی ہے جگہ نہیں ملتی ہے اچھا یار سوزوکی سے میں نے ٹریبل میرا ختم ہو چکا ہے اب چاندی چوہ سے ایک کنو میٹر آگے کا سفر ہوگا وہ میں نے فوٹ کرنا ہے یارہ یارہ سروس کو جو ہے میں نے وہاں تک جانا ہے اور بارہ بجے شوپر ٹائم میرا ایکسیڈ کر گیا تو مجھے نہیں پتا کیا مجھے ناشتہ ملے گا کیا نہیں ملے گا تو لیٹس فائنڈ آؤٹ بڑی خواری آ جونے والی ہے اور سوزوکی کا جو ایکسپنس آیا تھا وہ ابھی تک پچاس روپے میرے خرچ ہو چکے ہیں ہزار روپے میں سے پچاس روپے خرچ ہو چکے تو نو سو پچاس روپے بیلنس میرے پاس رہ چکا ہے سین یہ کہ ہم لوگ پہلا جو ہمارا سٹاپ ہوگا وہ ہے ریفریشمنٹ سینٹر اب بالکل بھی میں لو کاسٹ جو ریسٹورنٹ ہے وہاں پر نہیں جاؤں گا تھوڑے سچے ریسٹورنٹ جن کی ریٹنگ اچھے ہے میں وہاں پر آ کے ناشتے کے لیے میں آ چکا ہوں تو ابھی میں دیکھوں گا میرا پہلا میل جو ہے وہ کتنے روپے میں ہوتا ہے پھر ہم جو آپ لوگوں کو بتائیں گے اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے سارا پلائن بناتے ہیں بوئیس یہ ہمارے پر منیو آگے اس میں کیا کیا پڑھ گا آپ کے پاس انکر ابھی چنے چنے نیہاری ٹھیک ہے ریسی مرگ ٹھیک ہے اچھا بوئیس ابھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ ہلوہ پوڑی کی پلیٹ وغیرہ جو کر دی ہے کیونکہ ناشتے میں ہلوہ پوڑی جو تو کیا ہی بات ہے کیونکہ اوپر سے جو ہے زیادہ لائے ٹھیک ہے ہیوی بھی نہیں کھانا لائے ٹھیکھیں گے تاکہ جو آگے کے میل سے ان کے لیے پہ مارے پیر میں جگہ بجھتی رہے تو یہ کہ ہماری جتنی بھی ڈسٹینیشن ہیں وہ ہماری دوست ہیں انہوں نے ریفر کی تھی کیونکہ وہ کافی پوڑی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ یہاں یہاں سے جا کے ٹریک کر سکتے ہیں ہمارے پاس آ چکے ہیں دو پوڑیاں ساتھ تھوڑا سا ہلوہ اور ساتھ ہمارے پاس چنے آ چکے ہیں کیا ہی بات ہے سین یہ کہ ابھی ہمارے تھالی میں تھوڑی سو چیزیں بچ گئی ہیں لیکن کیونکہ ہماری پوڑیاں فتم ہو گئی اور پوڑیاں اگر نوائی تو اس کے اور جو ہے ہم لوگوں کو کافت پڑے گی تو پھر اب یہ ہے کہ اپنا ٹیٹ کو تھوڑا سا کمپرمائز کرنا پڑے گا اچھا ہے ناشتہ ہوئے رہے تو ہم لوگ نے کہہ لی ہے ابھی ہم لوگ نے آگے کا جو پلان ہے وہ بھی کرنا ہے میں یہاں سے گزر آتا تو یہاں پہ جو ہے ہمارے فروٹز والے بھائی پڑے تھے لیکن وہ تو چلو ٹھیک ہے وہ بندہ کھا لیتا ہے لیکن یہ ہمارے پاس اس طرح نا یہ پلیٹس سجی ہوئی ہیں تو یہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں تو ہم نے سوچا انرجی کھانے کے ساتھ آپ کو فروٹ سے بھی آتی ہے تو ہم لوگ یہ بھی کھا لیتا ہے یہ کیا کیا پرائز ہے اس کی یہ سو روپے کی ہے یہ ستر روپے کی ہے تو اس میں جو ہے یہ ہمارے پاس زیادہ ساری سبچیاں بھی آگئیں کھیرے بھگر آگئے میں خواستے چکندر بھگر آگیا تو میرے خواستے پھر ہم لوگوں کو یہی لے لینی چاہیے یہ ناشتہ ہمارا ہو گیا سروائیول کے لیے آپ کو ناشتہ چاہیے تھا انرجی کے لیے آپ کو فروٹ چاہیے تھے فروٹ بھی ہم لوگوں نے کھا لیے ابھی پلین یہ ہے کہ پنڈی تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ ناشتے میں کور کر لیا ہم لوگوں نے کیونکہ یہ چیلنج بنانا تھا پنڈی اور اسلامباد کا تو تو ابھی اگر میں گھر جاتا ہوں تو مجھے واپس ہے وہ پچاس اوپے پے کر کے جانا پڑے گا گھر تو آئی ڈیسائیڈی ٹو گو اسلامباد بھائی مائٹرو تو ابھی میں جاؤں گا مائٹرو لوں گا اسلامباد چلیں گے اور پھر وہاں پر دیکھیں گے ہم لوگ کیا کریں گے میں بھول چکا ہوں کہ مائٹرو کا سٹیشن جو چاندی چوک اللہ ہے وہ آگے ہے یا پیچھے والی سائٹ پر ہے پیچھے تو مجھے بتا کہ شمساباد والا کوئی سٹاپ تھا لیکن چاندی چوک والا جو سٹاپ ہے وہ کہاں پر میں بھول گیا ہوں در میں یہاں سے گزر رہا تھا مجھے یہ چیز ملی ہے چال چاول وغیرہ دار چاول وغیرہ شامی کو باولا بندے کو ناشتہ یہاں سے کرنا چاہیے تھا یہ بجٹ فرنڈلی بھی تھا آپ کی جے پر بھی ہلکہ پڑ جاتا لیکن میں ایک دم سے گیا وہاں پہ میں خاصے میں نے ان سے پرائز نہیں پوچھی تھی میں نے کہا تھا کہ ہر چیز کتنا ہی مہنگا ہوگا تو دو سو ستر روپے میرے وہاں پہ لگے تو میں اس کو بھی تھوڑا سا نیچے لے کے جا سکتا تھا بٹ کوئی نہیں ابھی جو کچھ ہو گیا وہ واپس ہو رہی سکتا تو اب آگے وارے جو بجٹس ہے اس کو ہم لوگوں کو تھوڑا سا دیکھوال کے استعمال کرنے پڑے گئے 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 میٹرو کا ٹوکن تیس روپے کا ہمارے تو اس نامباک کا جو ہمارا ریول ہو جگا وہ ہو جگا تیس روپے میں پچھو جی پچھو میٹرو آ گیا گئی یہ جو سارا جتنا بھی ٹریول ہو غیر رنہ کرتے میں بڑا مزہ بھی آ رہا ہے سوزوکی میں بچپن میں جایا کرتے تھے تو وہ میمری جو ریوائیو ہے وہ بھی ہو چکی ہے میمری ریکال ہوگی تو بڑا مزہ آ رہا ہے اچھے یار اب ہم لوگ افیشلی پینڈی سے اسلامباد آ چکے ہیں سنڈوروز کے بالکل سامنے سے بھی میں گزر ہوں اور یار یہ چیلنجی ویڈیوز نے آپ بہت زیادہ افرٹ اس میں لگتی ہے اب میں گھر میں بھی بیٹھ کے اپنا سارا دن گزار سکتا تھا لیکن تم لوگوں کے لیے کونٹینٹ نکالنے کے لیے مجھے یہ چیلنج لینا پڑا تھا اور ہزار روپے ابھی دیکھو میرے پاس جو ہے پورا دن میں بھی رہتا ہے اور میں نے اس پانچ سو روپے میرے پاس رہ گیا پانچ سو پچاس روپے گیس میں پاس رہتا ہے تو ان کو میں نے یوٹریلائز کرنا ہے تو اس کے لیے کافی افرٹ لگتی ہے آپ کے ٹائم لگتا ہے کنزیوم تو اگر تم لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دو لائک کر دو ویڈیو کو تاکہ اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ابھی میں جاؤں گا فیسر مسجد میں سو رو کہ پیسے کافی لگ چکے تو ابھی کوئی لفٹ کا انتظام کرتے ہیں اور لفٹ سے جاتے ہیں ہم لوگ فیسر مسجد ہوگے بوائز ہم لوگ کو لفٹ مل چکی اور ہم لوگ اپنا سفر جو ہے وہ فیسر مسجد کی طرح سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ بڑا خرسی رہا ہے شکریہ بھائی جن فیسر مسجد کے اندر آ چکے لیکن ابھی بھی سفر رہتا ہے وہاں سے پھر لفٹ لیں گے فائنلی پہلی ڈیسٹنیشن پہ ہماری اسلام آباد کی وہ پہل چکے ہیں فیسر مسجد کے اندر آ چکے لیکن یہاں پہ ایک اور سین یہ بھی ہے کہ مجھے تو اپنے جوتے یہاں پہ ٹکھنے پڑیں گے اس کے بھی مجھے پیسے دینے پڑیں گے تو وہاں پہ جو ہمارا جو ایکسپینس ہے وہاں پہ کم ہو جائے گا اچھا اگر فائنلی وزو گرہ کر لی ہے پانی بہت ٹھڑڑا تھا ایسا لگتا ہے بھائی ناؤرن سائیڈ پہ گیا ہوں وہاں سے وزو کر کر آ رہا ہوں خیر ابھی جو ہے میں زہر کی نماز پڑھوں گا اور یہ آدھا دن گزر تو چکا ہے لیکن ابھی میرے پاس جو بگایا پیسے وہ ساڑھے پانسو روپے رہ چکا تو مجھے ساڑھے پانسو روپے کو جو آگے یوٹیلائز کرنا پڑے گا مجھے پیاس بھی بہت لگی ہے دیکھتے ہیں کہ مجھے فریقہ پانی مل جاتا تو فریقہ پانی پیتے ہیں بگنا مجھے کوئی سستا جوس پکرنا پڑے گا یار مجھے فیصل مسجد میں تو پانی چانی نہیں ملا فریقہ کوئی بھی مال وہاں پہ نہیں تھا تو ابھی مجھے چکر شکر آ رہا ہے کیونکہ میں ڈی ہائیڈریٹ ہو چکا ہوں ابھی میری کوشش یہ رہے گی کہ میں یہاں سے کسی طرح سے لیفٹ لے کے چلا جاؤں تو میں لیفٹ کا انتظار کروں کوئی مجھے وہاں پہ سولو بندہ مل نہیں رہا جس سے میں لیفٹ لے کے آگے تک جا سکو لیکن کوشش یہ ہے کہ جلدی سے پہلے جا کے میں کوئی جوس چوز پیلوں جلدی جلدی اس ولوگ پر ہنڈر میلین ویوز اور کیا نام ہے دس میلین جو لائک سے وہ کہتا ہوں تاکہ ہم لوگ اسی طرح کا ایک جو بنگلہ ہے کوٹھی ہے وہ لے سکے فیچر میں مہنے جس جگہ پہ جانا ہے وہ مجھ سے ابھی کے لیے اگر میں بائک پہ جاتا ہوں تو سات منٹ دور ہے لیکن اگر میں فیدل جاتا ہوں تو مجھے فیفٹی ایٹ منٹ لگیں گے یا یہ چی رکھلے میں نے چیلنگ لیا ہے یہ مطلب انکی پانکی پانکی ڈیڈی ڈانکی 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 ڈائے ڈیڈی کرائے انکی پانکی پانکی یہاں پہ سستہ مجھے بتائیں اور کھتا ہے یہ موری رولپٹ ہے اور اسے ساتھ اباسی اتن ہے اباسی اترہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں پھر یہ بھائی نے ہمیں یہاں پہ ریکومنڈیشن کیا کہ تھوڑا سا سستہ کھانا جو ہے وہ آگے یہاں پہ جاؤ تو پھر وہاں پہ دیکھتا ہے ہم لوگ کس طرح سے ملتا ہے بھائی نے بولا تھا تیموری ریسٹورنٹ کے باہر آنا لیکن یہاں پر میں آئے ہوں لیکن ادھر تو کوئی عباسی ریسٹورنٹ ہے ہی نہیں ہے تو میں اس کو ڈونڈا کب سے دے تو لیکن تو مجھے یہاں پر ہی نا یہ کوئیٹا ارسلان کیفے مل ہے میں اس کو ٹرائے کرتا ہوں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ ان کا کھانا وغیرہ کس طرح سے ہے یہاں پہ ریٹ کس طرح سے مل رہے ہیں تو پھر آگر تو بجٹ فرنڈی ہوا کیونکہ کوئیٹا تم لوگوں کو پتا ہے جے فرنڈی ہوتا ہے بجٹ فرنڈی ہوتا ہے تو پھر یہاں پر آپ لوگ ایزیلی کھا بھی سکتے شب گوئیز ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہیں چیزیں مجھے بتاؤ کھانے میں کیا کھانے میں یہ ساری چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں چلو اس میں سے دیکھتے ہیں پھر ہم لوگ کیا اوڈر کرتے ہیں اچھا ہے اور ادھر تو باقی ساری چیزیں تو بہت ایکسپنسیو ہے کہ اگر میں ملائی لے گتا ہوں تو وہ سو ستر کی مل رہے گی تو باقی پھر تو وہی سینہ شاہ جی پورت میں جو آپ لوگوں کو ساکھ رہتا وہی بندہ کھا رہتا ہے تو بھی میں یہ کرتا ہوں کہ میں جو ہوں ایک انڈا پرائے کرا دیتا ہوں ہاف پرائے جو انڈا ایک ایک کرا دیتا ہوں اور ایک ساتھ میں پراتھا کرا دیتا ہوں تو جو ہے مطلب پراتھا یہ ستر روپے اور ستر روپے جو ایک سو چالیز روپے پڑھ جائیں گے لگے تو یہ میرے لئے بھی بجٹ بھی ٹھیک ہے اوکے بوائی اس دن کا دوسرا میل ہمارے پاس آ چکے ہے خوش پراتھا ہم لوگ نے ہو گیا ہے دوسرا ہمارے پاس فل پرائنڈا آ گیا ہے کیونکہ زیادہ بجٹ سے بایر جانا نہیں تھا وہاں سے دوستوں نے اگر کھا سکتے تھے لیکن آگے بھی تو ہم نے دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے رات کے کھانا بھی کھانا ہے یہ تو دن کا کھانا ہے کی جو کمپلیمنٹ وہ جو ہے یہ تو دن کا کھانا ہو گیا بہت کھانے کے لئے بھی ابھی ہم لوگوں کو سروائیول نکالنا ہے تو ابھی ٹائم جو ہے ہمارے پاس تقریباً ہو چکا ہے موبائل بھی خراب ہے چھے بجٹے ہیں تو ابھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ دس بجے تک دوسرا میل بھی کھانا ہے تب تک ہم لوگوں کو سروائیول بھی نکالنا ہے تو لیٹسی ہمارا جو سروائیول ہے وہ آگے کتھ جاتا ہے پورا دن گزارنے کے بعد ابھی میرے پاس یہ ٹوٹل چار سو دس رو پر رہ چکے ہیں تھوڑا سا پیٹ برنے کے بھی اور مجھے تھوڑا سا سنیکس چاہیے ہوں گے سنیکس مجھے ایف ٹین سے جو ہے تھوڑا سا مہنگا پڑے گا مجھے پتہ سنیک مجھے کہاں کی پسند ہے تو ابھی میں چلوں گا میں نے جانا ہے کراچی کمپنی تو کراچی کمپنی جا کے نہ وہاں سے میں بتاتا ہوں کہ مجھے کیا کھانا ہے تو یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا سستے میں اور پیٹ جو ہے ہمارا بر جگہ لیکن ابھی مین جو ہمارا موصلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے ایف ٹین سے جانا کس طرح سے ہم لوگوں نے جی نائن کی طرف تو وہ مین میرا مین کنسرن ہوگا تو اس کا بھی دیکھنے جو گاڑ وغیرہ کیا سین چلتا ہے یہاں پر آ تو گئے تھے بائک پر لیکن بھائی جو تھنڈ نے چپیڑے کر رہی تھی یقین مانو یار مو میرا پورا تھنڈ سے جو ہے نا بیحال ہو گیا لیکن یہاں پر کراچی کمپنی میں دو چیزیں جو ہے نا بڑی مشہور ہیں ایک تو ہے یہ شکار پوری جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ دو جلیبی اور دوسرا جو ہے وہ جاویل سویٹ آتی ہے اور وہاں پر جو ہے نا اس کی جو کہہ کہتے ہیں اس کا کاجر کا حلوہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو گئے یہ دو جلیبی تازہ تازہ دودھ یہاں پہ بند رہا ہے یہ پلیٹ ہمارے ہیں تھوڑی سی ملائی آتی ہے بیٹھے کے جگہ کہاں پر ہے بیٹھے کے ساتھ شیئرنگ کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ اچھا بھائی جیدر سے دو جلیبی کھا لی ہے ہم لوگوں نے پیٹھ پوری طرح سے بھر چکے ہیں ابھی جو فائنلی فیلنگ آ رہی کہ بھائی پیٹھ پہ کچھ گھے ہیں یار ایک تو تم لوگوں کو میں نے وہ بتایا تھا کہ وہاں سے جو تم لوگ وہ لے سکتے ہو جو دو جلیبی دوسرا جو ہے جاوید بکری ان کے جو ہے تم لوگ یہاں سے وہ ٹرائے کر سکتے ہو کیا نام ہے اس کا جو تم لوگوں کو گاجر کا ہلوہ گاجر کا ہلوہ تم لوگوں کو اس کا بہت پیارا لگے گا تو تم لوگ میری ریکمینڈیشن پر مجھے بھی میری بیس فائنڈ آسی نے ریکمینڈ کیا تھا لیکن دونوں چیزیں ٹرائے کی تھی مجھے دونوں کا ٹیسٹ جو تھا بہت خوبصورت لگاتا تو بہت پیارا ٹیسٹ ہے ان کا تو تم لوگ یہاں کے جب بھی کراچی کمپنی آتے ہو تو تم لوگ یہاں سے ضرور ٹرائے کرنا اوکے بوئیز پورا دن خواری کرنے کے بعد سارا جو سروائیول ہے وہ کرنے کے بعد آپ فائنلی رات کے ٹیم آ چکے ہیں تو میں تو بیسے پورا دن جو سروائیول کی نہیں کیا تھا لیکن ابھی ہمارے پاس ہمارے بوئیز بھی آ چکے ہیں اوزیفہ بھائی ایلو الکم تو دس چینل کیا آلہ ہے ولاغ میں آپ کا سواگت ہے کیا فہد بھائی ہمارے پورا دن کے بعد فائنلی ہمیں کوئی کمپنی مل لی گیا ہے بس یا کر لیا سروائیول ہوئی گیا ہے وہ جو تم فیصل مزید دیو نا وہ والے تمہارا اچھا ٹائم گئی ہاں وہ پورا دن بھی گزر گیا شام بھی گزر گیا تقریبا ابھی کیونکہ رات کا ٹائم ہو چکے ابھی دیکھیں گے پہلے کافی تک کھا لیا ہم لوگ نے تو ابھی ہم لوگ تھوڑا سا ہرکا پلکا دیکھیں گے کیا کھا سکتے ہم لوگ ملائی پراتھا ہم لوگ نے آرڈر کیا تھا لیکن ملائی پراتھا ہم لوگ نے آرڈر کیا تھا لیکن چوکلیٹ بھی ختم ہو گیا چکم کو اڑھا کر دیا آپ کے لئے وہ چلو آپ مجھے بادے پیسے دے رہے ہمارا آخری میل جو ہے وہ آ چکے سارے میل جتے بھی ابھی تک میں نے ٹرائے کی تو سارے لائٹ لائٹ سے تھے میرا پیٹ تو اٹلیس سے بھر گیا ہے مجھے نہیں پتا اگر تم لوگ اکیلا یہ کھاؤ گے تو پیٹ بھر جائے گا تمہارا میرا بھی بھر گیا تو ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ آرام سے بھر جاتا ہے تو ابھی ہم لوگوں نے جو بنگویا ہے چیکن پراتھا مارا آج کا آخری بھیل جو کہ ہم لوگوں کو پڑھا ایک سو ساٹھ ہوتے ہیں ایک سو ساٹھ کبل بھر گئے یہ آپ چیک کریں کیا بات ہے فیلنگ چیک کرو گئیز آپ لوگ بس یہ ہے یہ ہم لوگ ہیں خنہ پل میں ادھر کوئٹا بلال کیفے سارے کوئٹا کیفے میں آپ کو اس طرح سے مل جائے گا اتنا تھوڑی سی جان پچانے تو انہیں تھوڑا سا سستہ دے دی ہم لوگوں کو بننا یہ آپ لوگوں کو دو سو بیس روپے تاک اس طرح کر پڑے گا یہ اولا ٹرائے کریں گے اس کے بعد ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں پھر آگے کیا سی چکے ہیں آرڈیٹ بوئیز اینڈ گرلز ہم لوگ فائنلی گھر آ چکے ہیں آج کا دن بہت ہی زیادہ لمبا ہو چکا تھا صبح گئے تھے اور اس کے بعد سارے دن کے جو پیدل چل چل کے کھانے ٹرائے کر کے رات ہو چکی اور میں گھر آ چکا ہوں اور فائنلی ہم لوگوں کو پورا ہزار روپے وہ بھی خرچ ہو چکے ہیں اور تم لوگوں کو جتنا بھی سارا سفر تھا میرا یہ چیلنج جو تھا پسند آیا ہوگا اگر تم لوگوں کو پسند آیا تو اس کو لائک کر دو سبسکرائب کر دو اور ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک نیکس چیلنج میں مجھے کومنٹ میں نیجے بتا دینا کہ نیکس کون سا چیلنج ہونا چاہیے تب تک اپنے بوئے کو دیجئے اجازت اللہ حافظ